دوستو آج کس وڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ فون پے میں کون کون سے ایسے بینک سے جو ایڈ ہو سکتا ہے ایسے انٹرنیشنل ٹرنزیکشن کے لیے ساتھی ساتھ ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس کا چارجز کتنا ہے اور ہم یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ کون کون سے کنٹری میں ہم پیسے کو ٹانسپر کر سکتے ہیں اور کچھ باتیں ایسا رہے گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ باتیں کیا ہیں کچھ گائیڈنس ہیں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کو کرنے سے پہلے سمجھنا ہے تو چلیے زیادہ لیٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو جو ہے آگے لے چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کنٹری کون کون سے ایسے کنٹری ہے جو آپ کو پیسہ آپ فون پے سے سینٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے UAE ارثات آرب میں آپ پیسہ ٹانسپر کر سکتے ہیں سنگاپور میں آپ ٹانسپر کر سکتے ہیں بہت ایسی ویسے آپ مور اس میں پیسہ ٹانسپر کر سکتے ہیں نیپل میں کر سکتے ہیں ایٹ بھوٹان میں کر سکتے ہیں دوستو یہ کچھ limited country ہے جہاں پر آپ پیسہ ٹانسپر کر سکتے ہیں تینشن مت لیجے بہت ساری پرسن اور بھی الگ جگہ پر پیسہ ٹانسپر کرنا چاہتے ہیں میں وہ بتاؤں گا اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجے ہو سکتا ہے کہ اسی ویڈیو میں آپ کا پورا سلیوشن ہو جائے دوستو ابھی چارجز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ چارجز کتنا ہو سکتا ہے دوستو یہ depend کرتا ہے کہ آپ کون کون سے بینک یوز کر رہے ہیں اور اسی بینک کے انوصار یہاں پر چارجز کارٹا جائے گا اور فون پے کے طرف سے اگر کچھ ایز ایمیڈیٹر چارجز ہوگا تو وہ بہت limited ہوگا بٹا وہ officially کوئی بھی announcement نہیں کیا گیا ہے مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہیں کارٹا جائے گا پیسہ کارٹا جائے گا بٹا بہت کم ابھی میں جاتا ہوں کہ کون کون سے بینک آپ کے پاس ہونا چاہیے جسے آپ جو ہے فون پے میں connect کر سکتے ہیں اور abroad میں یا foreign country میں پیسہ send کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈسپلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے bank of baroda union bank of india Punjab national bank Tanara bank bank of india indian bank central bank of india bank of maharashtra the federal bank limited ایسے کر کے تمام کچھ بینک سے جو آپ کو ڈسپلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ اس پکار سے آپ کو اس بینک کو فون پے سے آپ connect کر سکتے ہیں and task کر سکتے ہیں ابھی آپ کے من میں ایک doubt ہے کہ ہم کچھ الگ country میں اگر پیسہ send کرنا چاہتے ہیں تو کیا فون پے کوئی use کریں یا نہ کریں دیکھیں officially جو announcement ہے اسی کے basis پہ ہم سب کو چلنا پڑے گا but اگر آپ چاہتے ہیں کچھ الگ country میں پیسہ send کرنا تو میں آپ کو advise کروں گا کہ آپ wise میں جا سکتے ہیں آپ ساتھی ساتھ جا سکتے ہیں ایڈوپی پول میں جا سکتے ہیں آپ western union میں جا سکتے ہیں یہ تیم بہت اچھے ہیں آپ جا سکتے ہیں ہاں تھوڑا سا late ہو سکتا ہے but یہاں پر دکھت والی بات نہیں ہے refernd بھی ہوتا ہے صرف آپ ویب سائیڈ میں جانا ہے اگر کچھ problem create ہوتا ہے تو آپ contact us میں کلک کر کے ان لوگوں کا email id آپ لے لینا ہے دوستو کچھ اس پکار سے آپ foreign country پیسہ send کر سکتے ہیں بات ہے کچھ guideline جو میں اب ہی آپ بتانے جا رہا ہوں زیادہ fraud دیکھنے کو ملتا ہے phone pay میں وہ fraud phone پی نہیں کرتا ہے کچھ ایسے third person کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم customer care سے بات کر رہے ہیں کبھی گوگل میں یہ مجھ سرچ کری ہے phone pay 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 customer care number most of the cases پہ کچھ غلط article rank کر جاتا ہے اور وہاں پر ایک fraud number ملتا ہے جہاں پر آپ call کرتے ہیں اور آپ account جتنے بھی پیسے ہے وہ fraud length طریقے سے کر جاتا ہے تو اس چیز آپ آپ queries ڈالی ہے ایک چیز آپ دھیان دے رہا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی بینک کے شیئر نہیں کرنا ہے کوئی بھی لنک میں ٹھیک نہیں کرنا ہے پیسے سنیجھ نہیں کرنا ہے دوستو اس چیزوں میں آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اور کچھ اس پکار سے آپ کام کو کرنا ہوگا دوستو امید کرتا ہوں جو میں بتانا چاہتا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا نام ہے محمد زاہر اور یہ میرا ایک ٹیک چیلنگ ہے جہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ ایسے ہی ویڈیو اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی ویڈیو بناؤ کچھ ایک سیب کروں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں یہ میں کوشش کرتا اگر اگر آپ دیکھ رہے ویڈیو کو ایک لائک کر سکتے جسے مجھے اندر سے موٹیویٹ ملے گا جب بھی ویڈیو بناؤ گا آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ٹائم سیف ہو جائے ایسا ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے ہر وقت کرتا رہوں گا چلیے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکر کر سکتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے میں آپ سب ہی سے البیدہ مانتا ملتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک ملتا